اللہ تبارک و تعالی نے روزہ آقل، بالغ، مرد اور عورت پر فرض قرار دیا ہے یاد رکھیں کہ ہمیں اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو بھی روزے کی تلقین کرنی چاہیے ہمارے وہ چھوٹے چھوٹے بچے جو بچپن کی زندگی کے ایام گزارتے ہوئے نظر آتے ہیں ہم اگر اپنے بچوں کو روزہ رکھنے کی تلقین کریں گے انشاءاللہ العزیز یہ اسلامی تربیت ہوگی اور جب اسلامی تربیت میں ہمارے بچے پروان چڑھیں گے تو ان کا مستقبل سورتا ہوا نظر آئے گا ہمارے بچے جب اسلامی تربیت میں پروان چڑھیں گے انشاءاللہ العزیز پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق ان کے دلوں میں پیوست ہوتا ہوا نظر آئے گا آج ہم اپنے گھروں میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو روزہ رکھنے کی تلقین نہیں کرتے رمضان المبارک کا مقدس مہینہ چل رہا ہے یاد رکھیں جس طرح سے مرد اور عورت عقل اور بالد پر روزہ فرض ہے اسی طرح سے نماز کا بھی حکم ہے لیکن پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمانی علی شان سنیں میرے اور آپ کے پیغمبر فرماتے ہیں کہ جب بچہ سات سال کا ہو جائے تو اسے نماز کی تلقین کی جائے جب وہی بچہ دس سال کا ہو جائے تو اسے نماز کے لیے سختی کے ساتھ آورڈر دیا جائے اور اس کی ذہنیت کو نماز کی طرف مفضول کیا جائے آپ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے کیا سبق حاصل کرتے ہیں میرے نبی نے فرمایا کہ بچہ سات سال کا ہو تو نماز کی تلقین کی جائے وہی بچہ جب دس سال کا ہو جائے تو اس کو سختی کے ساتھ نماز کی طرف لائے جائے وہی حال روزے کا ہے بچہ اگر سات سال کا ہے آپ اس کو روزہ رکھنے کی تلقین کیجئے گا بچہ اگر دس سال کی عمر کا ہے تو آپ اس کو روزہ سختی کے ساتھ رکھوائیے گا اور میاں یہ تو جو بالغ بچے نہیں ہیں ان کے لئے پیغمبر اسلام نے فرمایا ہے لیکن آپ اگر معاشرے پہ نگاہ ڈال کر کے دیکھیں گے تو بہت سارے ماں باپ ایسے ہوا کرتے ہیں جو اپنے بالغ بچوں سے بھی یہ کہہ کر کے منع کر دیا کرتے ہیں کہ بیٹا تو صحت کے اعتبار سے کمزور ہو جائے گا بیٹا تو تندرستی کے اعتبار سے کمزور ہو جائے گا تو کہیں عیسانہ ہو کہ بیمار پڑ جائے اس وجہ سے بیٹا تو روزہ نہیں رکھے گا یاد رکھیں اس طرح کی باتیں اپنے بچوں کے ساتھ میں کرنے والے افراد اس طرح کے معاملات اپنے بچوں کے ساتھ میں کرنے والے وہ ماں باپ ظلم کرتے ہیں اپنے بچوں پر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو ہم نے پسے پشت ڈال دیا ہے ہم جب اپنے بچوں کی پرورش اسلامی ماحول میں نہیں کریں گے تو کس طرح سے یہ بچے اسلام کے سپاہی بنتے ہوئے نظر آئیں گے آج بڑی آسانی کے ساتھ بچے کا روزہ چھڑوا دیا جاتا ہے یہ کہہ کر کے کہ کہیں ہمارا بچہ کمزور نہ پڑ جائے کہیں ہمارا بچہ بیمار نہ پڑ جائے اس لیے کہ روزے کی حالت میں بھوکا رہنا پڑتا ہے روزے کی حالت میں پیاسا رہنا پڑتا ہے یار بھوکا اور پیاسا آپ کیوں نہ رہیں گے اس لیے کہ یہی ادا پروردگار عالم کو اپنے بندے کی پسند آتی ہے نگاہوں کے سامنے پانی ہوتا ہے لیکن بندہ پی نہیں سکتا اس لیے کہ رب کی اجازت نہیں ہے نگاہوں کے سامنے حلال کھانا رکھا ہوتا ہے لیکن بندہ کھا نہیں سکتا اس لیے کہ پروردگار عالم کی اجازت نہیں ہے اپنے بچوں کو اسلامی ماحول میں ڈھالنے کی کوشش کیجئے اس لیے کہ جب ہم اپنے بچوں کو تلقین کریں گے نماز کی تو ہمارے بچے بڑے ہو کر کے نماز کی پابندی کرتے ہوئے نظر آئیں گے ہم اپنے بچوں کو جب سکھائیں گے روزہ رکھنا تو بڑے ہو کر کہ اللہ تبارک و تعالی کی رضا حاصل کرنے کے لیے وہی بچے روزہ رکھتے ہوئے نظر آئیں گے اور یار ذرا تصور کریں دنیا کا آپ محاسبہ کریں دنیا کے ماحول کو آپ دیکھیں اگر کسی کے گھر میں کوئی چھوٹا سا بچہ اگر روزہ رکھ لیتا ہے اس کی ماں کو اتنی خوشی ہوتی ہے محلے میں دس گھر بیٹھ کر کے آتی ہے اپنے بیٹے کا تذکرہ کرتی ہے آج میرے بیٹے نے روزہ رکھا ہے آج میرے ذرا سے لختے جگر نے روزہ رکھا ہے اتنی محبتوں کا اظہار کرتی ہے اور خدا کی قسم جوانوں یاد رکھنا میرا رب تو اپنے بندے سے ستر ماہوں سے زیادہ پیار فرماتا ہے تو جب بندہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے روزہ رکھتا ہے تو اللہ اپنے بندے کو کتنی محبت کی نظر سے دیکھتا ہوگا آپ اس بات کا اندازہ نہیں لگا سکتے اپنے گھروں میں اسلامی ماحول پیدا کیجئے گا بچوں کو بچپن ہی سے روزہ کی عادت ڈلوائیے گا اس لیے کہ یہ بچے جب جوان ہو جائیں گے انشاءاللہ العزیز بڑی آسانی کے ساتھ یہ بچے روزہ رکھتے ہوئے نظر آئیں گے اپنے بچوں کو جو یہ کہ کر کے کہ بیمار ہو جائے گا تندرستی ختم ہو جائے گی بیمار ہونے کے بعد یہ بچہ کہیں کمزور نہ پڑ جائے اس لیے بچے کو روزہ رکھنے کے لیے منع کر دیا جاتا ہے یاد رکھیں وہ ماں باپ اپنے بچوں پہ ظلم کیا کرتے ہیں اس لیے کہ میرے آقا نے ایک مقام پہ یہ بھی فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ صحت مند ہو جاؤ اگر تم چاہتے ہو کہ تندرست ہو جاؤ تو تم روزہ رکھا کرو میرے نبی تو فرما رہے ہیں اگر تندرستی چاہتے ہو تو روزہ رکھو اگر فراوانی چاہتے ہو تو روزہ رکھو تو آپ نے کیسے گمان کر لیا کہ روزہ رکھا جائے گا تو بچہ کمزور ہو جائے گا بچپن سے بچے کی عادت ڈلوائیے گا انشاءاللہ الاسیز وہی بچہ جوان ہو کر کہ اس فریضے کو بڑی آسانی کے ساتھ سبھالتا ہوا نظر آئے گا اور اللہ کی بارگاہ میں خوشو اور خضو کے ساتھ روزہ رکھتا ہوا نظر آئے گا